محبانِ عالی رسول ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ توہید کی تلاوت فرمائیں عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط والمستقیم سراط اللزین نعمتا علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیائی منہم والا موات اللہم تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علاق لشین قدیر اللہم صلی علی محمد مولی محمد صلوات سارے حضرات امام صاحب الاسر کے ظہور میں تاجیل کے لئے بھی بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنت للمومنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسکین محل آیت علی بن ابی طالب وعلاده المعصومین السلام والسلام والتحیت والاکرام على رسول کریم شفی المزنبین آنیس الغریبین آر رحمت للعالمین اعنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابل قاسم محمد سمہ السلام والسلام والتحیت والاکرام ملال طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا صالکم علیہ عجرا اللہ المودت فی القرباء صلوات امام زین العبدین علیہ السلام کی ولادت و سعادت آپ سب کو مبارک ہو اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت دنیا میں امام زین العبدین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے اور آخرت میں ہم سب کو مولا کی شفاعت نصیب کرے سامن اگرامی آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا اور آل رسول کے غم میں غم منانا یہ دلیل مودت بھی ہے اور اطاعت معصومین بھی ہے اس لیے کہ خود امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایتا شیعتنا خلق من فضل تینتنا ہمارے شیعہ ہماری فضل تینت سے خلق ہوئے فَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ بھی خوش ہوتے ہیں اور جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں خدا بند عالم یقیدت یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے رات تائم کو کافی ہو گیا اور ٹھنڈک بھی بہرحال ہے اور بظاہر تو لمبے چوڑے خطاب کا نہ میرا مور ہے نہ آپ کا تو بہرحال سامین اگرامی قادر امام زین العابدین علیہ السلام کہا ایک لقب ابن الخیراتین اور ابن الخیراتین امام کو اس لیے کہا جاتا ہے خیر افل تفضیل کا سیزہ ہے یعنی سب سے دو اچھے افراد کا بیٹا سب سے دو اچھے افراد کا بیٹا ابن الخیراتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ شہزادہ عرب ہے تمہ شہزادی اجم اس لیے امام علیہ السلام کا لقب ابن الخیراتین والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب بی بی شہربانو صلوات اللہ علیہ میں آج دیکھ رہا تھا مطالعہ تو بڑا مہران ہوا کہ جناب شہربانو صلوات اللہ علیہہ کے متعلق شدید تاریخی اختلاف ہے جناب کی والدہ ماجدہ کے بارے میں شدید تاریخی اختلاف کہ کس سن میں بی بی آئیں مدینے اور کس کے دور خلافت میں آئیں اور کیسے آئیں آیا یہ یزد جرد کی پوتی تھی یا ایران کے دوسرے اشراف قبائل میں سے تھی تو جیسے میں حیران ہوا میں چاہتا ہوں آپ کو بھی حیران کروں یقین فرمائیے چالیس اقوال ہیں چالیس چالیس اقوال جناب کی والدہ ماجدہ کے متعلق پائے جاتے ہیں احمد امین مصری ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم گزرائے متعصف تھا تشیعوں کے بارے میں اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایران کے لوگ جو شیعہ ہوئے ایرانیوں کا مائل بتشیع ہونا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ امام زین اللہ علیہ السلام کی ماں ایرانی تھی یہ احمد امین مصری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آپ خوش ہوگئے کہ اس نے کوئی اچھی بات کی شہید مرتضی متحری نے اس کا بڑا رد کیا شہید مرتضی متحری فرماتے کہ اگر صرف انہوں نے شیعت اس لیے قبول کی کہ امام کی ماں ایک ایرانی خاتون تھی اور ایک امام کی زوجہ ایرانی خاتون تھی تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس نسل تأثب کی بنیاد پر اسلام قبول کیا شہید مرتضی متحری فرماتے ہم نے اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا ایرانی انہیں اسلام کو حق سمجھ ہے تو حق کو قبول کیا ہے اور اہل بیعت رسول کو حق جاننا ہے تو حق کو قبول کیا ہے اور اگر ایرانی ماں ہونے کی وجہ سے اگر انہوں نے اہل بیعت کا دامن پکڑنا ہوتا تو وہ فرماتے ہیں کہ یزید بن عبد الملک بن مروان اموی اس کی بیوی بھی ایرانی تھی جو پھر ولید اموی کی ماں بنی ایک ولید دادہ دوسرا ولید پوتا اس کی ماں ایرانی تھی تو شہید مرتضی متحری فرماتے پھر ایرانیوں کو اموی ہونا چاہیے تھا اور امویوں سے ان کا پیار ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ ایک وقت کے خلیفہ کی بیوی ایرانی تھی وہ فرماتے اس وجہ سے آل رسول سے ان کی عقیدت نہیں بلکہ حق و حقیقت کی بنیاد پر وہ جو پیغمبر فرما کے گئے تھے پیغمبر اگرام اسلام کی ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر کے بعد اہل بہت رسول کا دامن ایرانی نے تھام با میں نے عرض کیا شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ جناب شہربانو یہ کب آئیں مدینہ میں بعض نے لکھا کہ دوسری خلافت کا زمانہ تھا بعض نے لکھا کہ نہیں تیسری خلافت کا زمانہ اور بعض نے لکھا کہ نہیں خود امیر المومنین علیہ السلام کے آغاز خلافت میں ہر قول کے جو قائل ہیں وہ بڑے بڑے علماء ہیں تحقیق ایک الگ وادی ہے آیت اللہ ابراہیم آیتی اور شہید مرتضی متحری نے اس بات پر کسی حد تک تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کا یہ خلاصہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب سنبھالا ہے خلافت کو تو بہرین پر آقا امیر المومنین علیہ السلام کے جو گورنر تھے نہ بہرین پر معمور انہوں نے یہ ساسانی کنیزیں تھیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجی تھی ایک یہ قول اس قول کو کافی لوگوں نے ترجی دی لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا اور جس وقت شور غوغہ تھا اور بلوائی عثمان کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے تو یہ ایرانی شہزادیاں تھیں تین اور مہرخین لکھتے ہیں کہ عثمان نے اس وقت ان تینوں شہزادیوں کو آقا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا تھا اور ایک وجہ بھی یہ تھی کہ یہ مہرخین کا جملہ مجھے معاف کر دینا عثمان نے اپنے طور پر یہ ایک چال چلی سیاسی طور پر کہ شاید یہ جو عجم کی شہزادیاں ہیں اگر امیر المومنین کے گھر میں پہنچا دی جائیں تو شاید میرا خلاف یہ جو شورش ہو رہی ہے تو اس قدبانے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ ہاتھ آ جائیں اس سے زیادہ آسان عدب کے ساتھ میں اس بات کو بیان کر نہیں سکت اور اگر بہت واضح اب بات سمجھائی لیکن نہیں بہت سارے محققین نے یہی کہا کہ خدا کامیر المومنین علیہ السلام کے دور میں چونکہ اگلی بات بڑی آئے میں کہ اگر یہ حضرت عمر کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں تسلیم کیا جائے تو شادیاں جو ہوئی ہیں ذرا غور کیجئے کہ اس بات پہ اس بات پہ مؤرخین اتفاق کرتے ہیں شادی جو ہوئی ہے تو وہ جمل کے موقع پر جنگ جمل کا جب موقع تھا اس وقت شادیاں ہوئی ہیں ان شہزادیوں سے یہ تین بہنیں تھیں ایک کی شادی امام حسن مجتبع علیہ السلام کے ساتھ ایک کی شادی آقا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ایک کی شادی جناب محمد ابن حنفیہ کے ساتھ تینوں بھائیوں کے ساتھ محمد ابن حنفیہ آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ اسمہ بنت امیس کے بیٹے تھی اور اسمہ جو تھی یہ پہلے جناب جعفر تیار کی زوجہ تھی جعفر تیار کی شہادت کے بعد پھر ابو بکر کی زوجہ بنی ابو بکر کے مرنے کے بعد پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں جو حضرات حج کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کا جو میکات ہے وہ مسجد شجرہ ہے اور لکھا ہے کہ مسجد شجرہ پر اس مقام پر جناب محمد حنفیہ کی ولادت ہوئی تھی لیکن چونکہ حضرت ابو بکر کے مرنے کے بعد جناب محمد حنفیہ کی ساری نشو نمہ اور تربیت مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی اس لیے پھر امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے پکارے جاتے تھے اور مولا علی ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے مولا امیر کا جملہ کان علی حبیبا کان علی ربیبا وکان علی حبیبا محمد میرا پروردہ تھا میرا تربیت یافتہ تھا اور میرا بہت محبوب بیٹا تھا محمد اچھا یہ شادیاں ہوتی ہیں کب جنگ جمل کا جب موقع تھا اور جنگ جمل کے بعد جنگ جمل آپ جانتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت کو سنبھالنے کے ساتھ ہی پہلے سال میں چھتیس ہجری میں یہ واقع ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ صلی اللہ وآلہ کی ولادت وہ بھی مدینہ میں ہے اچھا اب اگلی بات ذرا سنیئے گبرات تو نہیں رہے ہجری میں امام زین العابدین کی ولادت انہوں نے اشتباہ کیا مقام مدینہ انہوں نے ٹھیک لکھا کہ مدینہ میں آقا کی ولادت با سعادت ہے لیکن سن ولادت میں اشتباہ کیا سن ولادت اٹیس ہجری اس لیے نہیں ہے کہ چھتیس ہجری کے اس جمل کے مارکے کے بعد اس ستیس کے اختتام اور مذہر چاہتے ہیں سنتیس کے آغاز میں امیر المومنین علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو انہوں نے کوفہ میں بلوالیا تھا اور سارے بیٹے مولا امیر المومنین کے وہ کوفہ تشریف لے آئے تھے تو اگر سن اٹیس ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت کو مانا جائے تو پھر مقام ولادت کوفہ بنتا ہے نہ کہ مدینہ لہٰذا لمبی بات نہ کروں شہید مرتضی متحری اور دوسری محققین نے یہ لکھا کہ آقا کی ولادت کی جو ولادت کا جو سن ہے وہ چھتیس ہجری ہے اور چار سال امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دادا علی کے زمانے کو درک کیا ہے چار سال امیر المومنین علیہ السلام کی اللہ صل علیہ محمد و علی محمد اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ سلام کا یہ فرمان ہے آقا فرماتے تھے اللہ اگر مجھے سو بیٹے عطا کرتا تب بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا مولا امام حسین علیہ سلام نے اپنے بابا کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ذہن اللہ بیدین رکھا اور یہ جملہ آپ کو میں کئی بار سنا چکا ہوں دربار یزید میں جب امام سجاد علیہ سلام اسیر کی حیثیت سے قیدی کی حسیت سے پیش ہوئے تو یزید نے تعرف پوچھا کہ اے قیدی اپنا تعرف کروا امام ذہن اللہ بیدین علیہ سلام نے فرما انہ علی بن الحسین میں حسین کا بیٹا علی ہوں اس وقت یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں مارا گیا فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمائی اس وقت یزید نے تنز کیا کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام ہی نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا اس وقت مولا سجاد نے فرما یزید سن تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد ہو جائے اور ایک جملہ میری نگاہ سے گزرا کہ جب امام زین اللہ بدین علیہ السلام کی بلادت با سعادت ہوئی تھی تو مولا حسین علی السلام نے اپنے اس بیٹے کو مسجد نبوی کی محراب میں لاکھ رکھ دیا اور عرض کی پروردگار میں اس بیٹے کو تیری راہ میں وقف کر دوں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پھر محراب مسجد نبوی سے امام سجاد کو اٹھایا میرا میں ارز کروں کہ اس بات میں بھی اتفاق معرخین کا کہ امام کی والدہ ماجدہ جناب شہربان امام علیہ السلام کی ولادت کے چند روز بعد ہی وفات پا گئی تھی اور میں نے دونوں بہنیں جو امام حسن مجتبا علیہ السلام کی زوجہ تھی اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ یہ دونوں بیبیاں جنت البقی میں دفن اگرچہ نشان قبر مشخص نہیں ہے لیکن معرخین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بیبیاں وہاں پہ مدفون اور شہید مرکز متحرین اور ابراہیم آیتی نے اور ان معرخین اور محققین نے سختی کے ساتھ رد کیا اس واقعے کو اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جناب شہربانوں کربلا میں تھیں اور جب اسیری کا واقعہ پیش آیا تو پھر بیبی نے کہتے ہیں کہ دعا کی کہ میرا اللہ میں ایک بار پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئی ہوں اب مجھ دوبارہ آسیر نہ کرنا تو بیبی نے دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی اور جب یہ میں سناؤں یا نہ سناؤں میرے سنانے سے کوئی ہے یہ جھوٹ ہے شہید مرتضی متحریکی تحقیق اور باقی محققین کی انہوں نے یہ واقعہ پہلے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ گھڑا اور بیان کیا جاتا ہے یہ جھوٹ ہے جو متفق علیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ سلام کی ایک زوجہ جناب رباب وہ کربلا میں موجود تھے اور جناب ام لیلہ صلوات اللہ علیہ کا کربلا میں موجود ہونا اختلاف ہی ہے بعض مورخین نے لکھا کہ جناب ام لیلہ تھی کربلا میں اور بعض نے لکھا کہ نہیں تھی لیکن جناب شہربانوں کا قطعن تذکرہ نہیں اور اس بات کی ایک قائد ہمیں روایات سے اور ملتی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ صلوات وآل نے اپنی پوری زندگی میں ماں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا اس کے زیل میں لکھا علماء نے کہ یہ جو فرمایا ماں کے ساتھ وہ ماں تو چند دنوں کے بعد وفات پا گئی تھی یہ وہ جو پالنے والی ماں تھی جیسے ہمیں دایا کہتے ہیں فرمایا یہ اس ماں کے بارے میں کبھی ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا یعنی اس ماں جو پالنے والی اس کا بھی اتنا مقام تھا مولا سجاز کی نگاہ میں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ نے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھایا تو فرماتے تھے کہ ممکن ہے جس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کر چکی ہو اگر میں وہ لکمہ اٹھا لوں گا تو یہ بھی ماں کے عدب کے خلاف ہے تو کہتے ہیں پھر بیوی نے جرہ فرات میں چھلانگ لگا دی جبکہ یہ بات اس لیے عقل تسلیم نہیں کرتی کہ آل محمد کے گھرانے کی جو مخدرات تھیں اور یہ پاکستیاں تھیں اور خصوصاً وہ بیبیاں جنہیں اللہ نے امام معصوم کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا جس بیبی کو اللہ نے امام معصوم کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا اگرچہ وہ سیدہ تہرہ کی طرح معصوم نہیں ہیں لیکن پھر بھی مقام عصمت کے قریب ترین مقام پر فائد ٹھیک ہے اور جو معصوم کی ماں ہوتی ہے نا وہ تمام صفات کمال و جمال کی مالک ہوتی ہے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آل محمد کے گھرانے کی مخدرات جناب زینب و جناب ام قلصوم سلام اللہ علیہ ہم کو اسیری میں چھوڑ کے اور خود انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہو ایسا ممکن بات سمجھ آئی تو پھر کہتے ہیں کہ بی بی نے چھلانگ لگا دی اور وہ نکلیں تہران سے جا 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 جی تو اب جب وہاں پہنچیں تو پھر عجیب افسانہ ہے کہ وہ ایسے پہاڑی کوئی پھٹی تو پھر پٹہ بہر رہ گیا تو پھر وہاں بھی لوگ پہنچ گئے تو پھر بی بی نے کہ میرا اللہ بس مجھے اٹھائی لے تو پھر وہ دبٹہ پہ اندر چلا گر بی بی وہی پہ تو یہ ایک قصہ ہے افسانہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب شہربانوں کی قبر مبارک جنت البقی میں ایک سلوات سارے حضر اب ہماری حالت یہ ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ایران جائیں جناب معصوم کی زیارت شہبد العظیم کی زیارت مولا امام رضا کی زیارت یہ ساری زیارتیں کر لینا اور اس پہاڑی پہ نہ جائیں ہماری زیارت وہی نہیں امام ذات گان تو بہت سارے ممکن ہے وہاں پہ بعد میں بہت ساری قبریں ہیں کوئی سادات گھرانے سے ہو کوئی اس سے انکار نہیں ہے لیکن وہ جو قبر مبارک ہے جناب شہربانوں سے منصوب اس میں کوئی حقیقت ہے اللہ آپ جزائے خیر دیکھ سلوات سامن اگرامی کسی بھی امام معصون کی ولادت اور شہادت کے جو ایام منانے کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس معصون کی صیرت اس معصون کی حیات طیبہ اس معصون کی زندگی چونکہ اللہ نے انہیں ہمارے لئے حادی بنا کے بھیج ہماری رہبری کے لئے وہ آئے ہیں ہماری تاکہ اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق اطاق کرے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی جہاں مودت کو واجب قرار دیا وہاں پر ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ان کی اتباع کو بھی واجب قرار یوں تو ہر امام معصوم ہر صفت کمال وجلال میں تمام اہل زمانہ سے افضل ہوتا ہے لیکن چند صفات ایسی ہیں جن کی تجلی امام سجاد کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے توجہ ہے ایک صفت جو امام کی زندگی میں ہے وہ ہے چھپا کے صدقہ دینا چھپا کے اللہ جانتا ہے ایک کتاب ہے محدث قبیر شیخ باسکومی کی انوار البہی وہ چودہ معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ان کی صیرت اور ان کی شخصیت پہ انہوں لکھی اس میں امام سجاد علیہ السلام کے چپٹر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ کہتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگ کہتے تھے کہ مولا سجاد کی شہادت سے چھپا کے صدقہ دینا بھی دنیا سے ختم ہوگی چھپا کے صدقہ دینا بھی دنیا سے زرارہ زرارہ آپ جانتے امام مہین صدقہ امام محمد واقر علیہ السلام اور امام جعفر صدق علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صاحب زرارہ زرارہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں رات کے وقت رات کے وقت کوئی شخص یہ سوال کرتا تھا آوازیں آتی تھی مدینہ میں سوال کرتا تھا بلندوہ سے سوال نظر بلندواللہ بتفیل مجالس کیا وہ کسی شاعر نے کہا انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات رات کی تاریخی چہرہ مولا امام سجاد علیہ السلام نے چھپایا ہوتا تھا اور پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے فقرہ اور مساکین کے دروازوں پہ لے جانا آج خواہش ہوتی کروڑوں اور عربوں پھر ہم تھوڑا نہیں مانگتے میں یہ نہیں کہتا کہ زیادہ نہ مانگو مانگو سب کچھ مانگو دینے پہ قادر مجھے حدیث قدسی سلوات تو پڑھ دیں سارا دیکھئے حدیث قدسی میں سب کچھ مانگو رب سے رسول اللہ فرماتے تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نہ وہ بھی رب سے مانگو حدیث قدسی میں رب فرماتا میری جتنی مخلوقات ہیں میرا ہر بندہ مجھ سے اتنی بڑی کائنات مانگ لے یہ ساری کائنات سات زمینے مانگ لے سات آسمان مانگ لے شمس و کمر مانگ لے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر بندے کو اتنی بڑی کائنات دے دوں ہر بندے کو اتنی کائنات دے کے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جتنی سوئی کی نوک کو سمندر کے پانی سے تر کر لیا جائے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع سمندر کہاں اور سوئی کی نوک پہ سوامین اگرامی لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے وہ کسی دارنشوار نے آج بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کروڑوں کی توقع رکھتے اور جب اللہ کے نام پہ دینے کی بات آتی ہے نا تو پھر سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کر دے ایسا ہے یا نہیں یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ جب مانگتے خدا سے تو کروڑوں اور اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے حلم مزید حلم مزید اور جب اللہ کے نام پہ دینے کی بات ہو پھر سکھ تلاش کرتے سکھ پشت پہ انواج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے فقراء اور مساکین کے دروازوں پہ لے جاتے تھی اور مولا سجاد علیہ سلام پھر اپنے جد کی حدیث بیان کرتے تھے کہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا چھپا کے صدقہ دینے سے اللہ کے غزب کی آگ بوجھ جاتے چھپا کے چھپا کے صدقہ دینے سے اللہ کے غزب کی آگ بوجھ جاتے اس لئے تو کسی ایرانی نے کہا تھا نا ازع لی بی اموز اخلاص عمل مولا علی سے سیکھو اللہ کے لئے کام کیسے کیا جاتے آل رسول سے سیکھو خدا کے لئے کام کیسے کیا جاتے ہمارا تو یقین کرو آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی مدد کرنی ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اعلان ہو ہمارے اشتہار چھپیں فوٹو کی یا فلان کسی یتیم کی مدد کی چھپا کے صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ مجید اور اگلی بات سنو ذمہ داری سے کہہ رہو جب تک مولا سجاد علیہ السلام زندہ تھے مدینہ کی ان فقراء اور مساقین کو قطعان پتا نہیں چلا کہ ہماری ضروریات زندگی فرام کرنے والا کون امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر دنیا کو پتا چلا کہ رات کی تاریخی میں ہمارے دروازوں پر جو ہماری ضروریات کو پہنچا کے جاتے تھے فرزند علی و بطول امام حسین علیہ السلام کے یہ بیٹے زین العابدین علیہ السلام اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کر اچھا یقین کی جئے کہ آئے آئے واقعا بہت دور بہت دور اگر کوئی سائل کبھی کوئی سائل قرآن کہتا سائل کو جھڑ کو نہیں کوئی بھی سائل بلکہ میں نے روایات میں بڑھا کہ معصوم فرماتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدا نے شخص امید لے کے تیرے پاس آئے وہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ تیری جگہ پہ وہ ہوتا اور اس جگہ پہ تو ہوتا وہ اس بات پر بھی قادر میرے محترم سامین ہم کہتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام آ جائے اور دنیا عادل و آمن اور انصاف کا گہبارہ بن جائے الجار سمتدار الجار قبلتدار پڑوسی کا جو حق وہ گھر والوں سے بھی پڑوسی مقدم گھر والوں سے بھی پڑوسی امام حسن مجتبع علیہ السلام و السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں مادر گرامی کو دیکھا کرتا تھا کہ شب حائے جمعہ میں ساری ساری رات مسلح عبادت پہ کھڑی رہتی تھی اور میری والدہ گرامی میری والدہ گرامی اپنے ایک ایک شیعہ کا نام لے کے دعا کرتی تھی ایک ایک شیعہ اور امام حسن مجتبع علیہ السلام فرماتے ہیں میں سنن کرتا تھا اور میں پھر اپنی ماں سے ارز کرتا تھا اماں آپ نے ہر کسی کے لئے دعا کی اور اپنے لئے تو دعا نہ کی اپنے لئے کچھ نام مانگا اپنے شیعوں کے لئے مانگا تو سیادہ جواب میں یہ فرماتے یابون یا الجار سمدار پہلے ہمسائے کا حق مقدم ہے پھر گھر والوں کی باری آتی ہے فرما بیٹا میں جب لوگوں سید زہرہ بواد ملک دورا تو نہیں رہے آج اگر اسلام آج اسلام کہتا ہے کہ چالیس گھروں تک تمہارا پڑوس ہے اسلام ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ تم اپنے اطراف میں چالیس گھروں میں تم خبر رکھو تمہارے ذرائع ہونے چاہیے کسی گھر میں کوئی بھوکا نہ ہو کسی گھر میں کوئی بیمار نہ ہو کسی گھر میں کوئی ضرورت مند نہ ہو کسی گھر میں کوئی بھوکا نہ سوئے تم خود نہ یہ کہ کوئی آئے تیرے دروازے پہ تو جا خبرگیری بھی کر اور پھر محتاج لوگوں کی حاجت رواہی کر امیل ایمان سے بتائیے جب اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ ہاں چالیس دروازوں پہ جاؤ تو پھر ایمان سے بتاؤ جب اسلام آ جائے گا پھر غریب دربدر ہوگا یا امیر دربدر ہوگا اسلام تو ہم سے یہ تقاضہ کر رہے تم جاؤ گھر گھر اور تم اپنے ذرائع سے معلوم کرو کسی گھر میں کوئی فقیر نہ ہو کسی گھر میں کوئی محتاج نہ اور اللہ جانتا دنیا مقافات عمل ہے بڑی خوبصورت بات ایک اہل علم نے کی تھی وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں بیماریوں نے گھیرہ ہوا ہے بیمار بچے بیمار علاج پہ پیسہ لگ رہے خرج ہو رہے اور باتیں تمہاری بیوی بچوں اور تمہاری شفایابی کا طریقہ یہ ہے تم کسی بیمار کا علاج کروا دو اللہ تیری بیماری خود وخور اللہ محمد اللہ محمد اللہ اللہ محمد اور حدیث مبارک ہے اب اللہ اکبر اللہ اکبر اذا املقتم فتاجر اللہ محمد فرماتے ہیں جب بھوکے ہو جاؤ نا تو پھر اللہ سے کاروبار شروع کر جب بھوکے ہو جاؤ جب تنگ دستی تمہیں گھیر لے تو پھر اللہ سے تجارت شروع کر استنزل رزق بصدقہ محمد نے رشاد فرمایا صدقہ کے ذریعے رزق کو نازل کر لو صدقہ کے ذریعے یہ ماں سمجھو گا آج تو میرے پاس ہی کوئی نہیں فرمایا وہی جو تنگ دستی میں صدقہ دینا ہے نا وہی رزق کے دروازے کھول دیتا میرے دوستو یقین کیجئے انسان پڑھ لینا سن لینا بہت آسان ہوتا ہے کہ پینتیس سال واقعہ کرولا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو جب غسل کے لیے پیراہن اتارا گیا تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی پشت پر داغ تھے گٹھے پڑے ہوئے تھے مولا کیسے داغ فرما وہ جو رات کی تاریخی میں بوریاں اٹھا اور یقین فرمائیے اللہ اکبر ایک سو گھرانا تھا ایک سو گھرانا جس کی سرپرست امام ذین اللہ وزین علیہ صلی اللہ وآل سلام فرما اور آپ مروان کا نام تو جانتے ہیں بد وقت کا واقع حرہ میں بس آخری بات کر رہا اور طالب دعا کل انشاءاللہ شاہ صاحب سے التماس کی پھر واپس بھی جانا ہوتا میرا صفر صاحب سے لمبا ہوتا تو انشاءاللہ دو بجے کہہ رہے ہیں شروع ہو جائے گی مجلس تو اب دیکھیں تین بجے پڑھاتے ہیں جا جی نہیں کہ واقعہ حرہ جب ہوا مسلم ابن اقبا یزید کا وہ خونخار ایک درندہ صفت سپائی تھا جس نے مدینہ کو تاراج کیا اور واقعہ حرہ اپنے سنا ہوا تین دن تک یزید کی فوجوں کے لیے مدینہ کو مباہ قرار دے دی ایک ہزار کماری بیٹی صحابہ اکرام کی حاملہ ہوئی مسجد نبوی میں تین دن تک ازان نہیں ہوئی گدے گھوڑے خچر باندے گئے اور ان کے گوبر اور پشاب سے فضاء مسجد نبوی کی متفن ہو گئی اور قتل عام کا حکم تھا جو سار اٹھا اس کو قتل کر دیا جائیں مروان جیسے شقی نے بھی اس واقعہ حرہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے جو بہترین آمن کی جگہ تلاش کی اور حفاظت کی جگہ تلاش کی اس مروان بدبخت کی بیٹی ہیں اس کے گھرانے اس کے گھر کی جو مستورات ہیں وہ بیان دیتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی زین لابدین کے گھر میں دیکھئے مولا امیر المومنین نے نحج البلاغ میں فرمایا ہے مولا لی فرماتے ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے دشمن جس کی گواہی دے کیا امانت اور کیا دیانت کا عظیم دشمن کے گھر کی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی اتنی محفوظ نہیں تھیں جتنی امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر اور آخری بات ماف کر دیجئے میں پہلے بھی ایک آخری بات پھر آخری بات کہہ رہا ہوں وہ ہمارے ایک مولانا سیال کوٹ میں تو بزرگ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے تو وہ جب خطاب کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا تک اکلام ہے آخری جملہ آخری جملہ تو وہ آخری جملہ بہت کہتے ہیں تو میں بھی پڑھنا تھا انہوں نے بھی پڑھنا تھا تو زیدی صاحب تھے مروم صاحب نے کہ آپ نے آخری جملہ سے شروع کرنا ایک صلوات پڑھ دیں سارے رضا ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جو شیعوں کی ترجہ ترجہ کرنا ہمارے شیعوں کی جو نشانیاں علامتیں سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں ہیں وہ روایات میں کبھی پڑھتا ہی نہیں اس لئے کہ میرے اندر وہ ہیں ہی نہیں اور اگر میں پڑھوں گا ہر بندہ کہے گا لوگوں کو سامنے بیان کرتے خود عمل کیوں نہیں کرتے حالانکہ ایک حدیث اتنی خوبصورت ہے یقین فرمائیں ان میں ایک نشانی ایسی ہے جس وجہ سے میں حدیث چھوڑ دی پڑھ نہیں میں محر کرتا ہوں وہ ایک جملہ اس میں یہ ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کسرت روزہ سے ان کے شکم پشت کے ساتھ لگے ہوں گے میں نے کہا جب میں نے یہ پڑھ نہ تو ساری دنیا تو میرا شکم ہی دیکھتی ہے تو میری اس پڑھنے کا کسی پہ کیا اثر ہوگا اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب رب رزت فرماتا ہے مجید موجود خالق فرماتا ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا بات اگلے پر بھی اثر کرتی ہے جس بات پر بندہ خود آمے لو جس پر خود عمل پیرا ہو نا جی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی محصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی یہ کہ وہ امین ہوتا ہے امین اور امانت کا پہلو بہت وسیع ہے کسی کی بات کی حفاظت کسی کے راز کی حفاظت کسی کے مال کی حفاظت ہاں جی اس میں خیانت نہ کرنا ہمارا پتہ ہمیں خدا نہ خواست کوئی بات بتا بیٹھے صحیح تو ہم سو بندے کو بتاتے یہ کہ بھئی تمہیں بتا رہوں آگے کسی کو نہیں اور اسی موقع پہ خود معصوم نے فرمایا ہے نا معصوم فرماتے ہو جس بات کی تم خود حفاظت نہیں کر سکتے دوسرے سے کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ تیری بات کی حفاظت ہے اگر اتنا ہی راز تھا تو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا تھی تم خود حفاظت کرتے اور جب تم خود حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے سے کیا توقع رکھتے امانت داری امین ہونا یہ مومن کی نشانیوں میں سے مومن کی صفات میں سے امام زین العابدین علیہ صلی و السلام کا ارشاد اگر شمر میرے پاس وہ خنجر امانت رکھے اس خنجر سے شمر نے میرے بابا کو ضبع کیا امام فرماتے میں اس امانت میں خیانت نہیں کر مولا سجاد فرماتے میں اس امانت میں بھی خیانت نہیں کر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کریم اللہ امام زین العابدین علیہ صلی و السلام کی عزت و عظمت و عبرو کے صدقے میں میرا مالک جتنے محبان اہل بیت جتنے حبداران امام سجاد علیہ سلام تشریف فرمائیں کریم اللہ سب کی حجات کو پورا فرما سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما کریم اللہ امام سجاد علیہ سلام کے صدقے میں بانیان کے حواج پورے فرما پروردگار اعتماس کی یہ شاہ صاحب نے مالک ان کے بیٹے کو بھی بیٹا عطا فرمائے اور مالک انہیں بھی بیٹے عطا فرمائے کریم بیمار مالک انہیں شفاء قامل عطا فرما کریم اللہ ہماری اقبت بالخیر فرما ہمارے گناہ مواق فرما کریم مالک ہماری صفح میں وحد اتحاد پیدا فرما ہمیں محمد وعال محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے عمال میں اخلاص فرما سوی غم عالم محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما پریشان حال لوگوں کی پریشان دور فرما مکروزین کے کرز ادا فرما بے گھر کو گھر عطا فرما کریم مالک بحق محمد وعال محمد جب تک زندگی رہے بار بار محمد وعال محمد علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاة نصیب فرما وارث زمانہ یوسف زہرہ امام صاحب الاسر کے ظہور میں تعجیل فرما واجعلنا من اعوان وانصار وشیعت ماشاء اللہ لحول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم تبع لینا فانکا تتواب الرحیم بجاہ محمد وآل طاہرین قبولیت دعا کے لئے بلند تر صلوات